اسلام علیکم فرینڈز ہاوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن آمین ہوا ازا ہسپٹل اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کے کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے اسی طرح سے آپ کو فور اپشن دیے جائیں گے پیپر میں کہ اس میں سے آپ کو جو رائٹ اپشن ہے وہ چوز کرنا ہوگا نمبر ون ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس ریڈنگ کا پیٹنٹ لیور پل سرکولر جیروم تھوٹ that his liver was out of dash کہ جب وہ ایک پیٹنٹ یعنی کہ اشتہار پڑھ رہا تھا کس چیز کا لیور پل سرکولر کا جگر کی جو بیماری ہے اس کی دوائی کا اشتہار پڑھ رہا تھا تو جیروم نے سوچا that his liver was out of dash کہ اس کا لیور جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے out of right option ہے a order out of order کا مطلب ہوتا ہے خراب تو اس کا جگر جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا تو فرینڈز یہاں پر میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے جو right answer ہے اس کو highlight کر دیا ہے جیسے یہاں پر میں نے number a کو highlight کیا ہوا ہے ہر option میں right answer کو میں نے highlight کیا ہے تاکہ جب آپ لوگ paper کی preparation کریں تو آپ لوگوں کو آسانی رہے next mcqs ہے ہمارے پاس the writer went British museum to read the treatment of dash کہ writer جو ہیں وہ British museum گئے تھے کیا پڑھنے کے لیے کس بیماری کا علاج پڑھنے کے لیے تو right option ہے ہمارے پاس d high fever high fever تھا مطلب انہیں تھوڑا سا بخار تھا تو اسی کی treatment کے لیے وہ museum میں گئے تھے next ہے ہمارے پاس what disease was in a modified form کون سی ایسی بیماری تھی جو انہیں تھوڑی سی modified form میں تھی مطلب تھوڑی سی مری ہوئی شکل میں تھی تو right option ہے b bright's disease bright جو بیماری ہے یہ انہیں تھوڑی سی modified form میں تھی next ہے ہمارے پاس what disease was in its most malignant form کون سی بیماری جو ہے بہت زیادہ حد تک انہیں ان کے اندر پھیل چکی تھی تو right option ہے c gaunt یہ بیماری انہیں next ہے ہمارے پاس from why would the writer was suffering from dash کہ اپنے لڑکپن سے ہی وہ کون سی بیماری میں مبتلا تھا تو right option ہے a zymosis number six ہے ہمارے پاس what did the writer not find at first کہ سب سے پہلے writer جو ہے اسے اپنا کیا نہ ملا تھا تو right option ہے c heart کہ اپنا دل writer کو سب سے پہلے ملا ہی نہیں تھا next ہے the doctor was an old chum of mine write the synonym of underline word تو یہاں انہوں نے chum کو underline کیا ہو ہے اور کہہ رہے ہیں اس کا ہم معنی لفظ لکھئے تو chum کا ہم معنی word ہوتا ہے friend دوست کو کہتے ہیں number eight ہے ہمارے پاس the writer was determined to shift the problem write the synonym of underline word تو اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں to shift کا ہم معنی لفظ بتائیے تو to shift کا مطلب بھی ہوتا ہے analyze یعنی کہ تجزیہ کرنا number nine ہے ہمارے پاس the author went to dash to study about his health کہ writer یا author جو ہیں ہمارے وہ کہاں گئے اپنی صحت کے بارے میں پڑھنے کے لیے تو right option ہے British museum British museum گئے تھے وہ پڑھنے کے لیے next ہے ہمارے پاس the one disease Jerome did not have was وہ کون سی ایک بیماری تھی جو کہ Jerome کو نہیں تھی تو اس کا right option ہے be house mares نہیں کہ جو گھرے لو ملازمہ کی جو گھٹنے کی بیماری ہوتی ہے وہ انہیں نہیں تھی next mcqs ہے ہمارے پاس Jerome found that his pulse was beating at the rate of dash تو یعنی کہ Jerome نے کیا سب سے پہلے محسوس کیا ان کی جو نبز ہے وہ کس رفتار سے چل رہی ہے تو right option ہے be one forty seven next mcqs ہے the doctor had advised Jerome to sleep at dash کہ doctor نے انہیں کتنے بجے رات کو سونے کی نصیحت کی تھی تو right option ہے be eleven next ہے ہمارے پاس the acute stage of the disease was about to commence تو اس کا acute یعنی کہ synonym ہم نے لکھنا ہے ہم معنی لکھنا ہے right option ہے a intense یعنی کہ شدید acute means بھی شدید ہوتا ہے اور intense mean بھی next ہے ہمارے پاس i followed the directions write the synonym of underlined word follow followed کا ہوتا ہے option right ہمارے پاس d یعنی کہ acted upon عمل کرنا follow کا مطلب بھی ہوتا ہے پیروی کرنا یعنی کہ کسی بات پر عمل کرنا next ہے ہمارے پاس Jerome felt that he had cholera we swear dash Jerome نے یہ محسوس کیا کہ cholera یعنی کہ حیزے کی جو بیماری ہے یہ کیا ہے انہیں swear بہت شدید قسم کی right option آئے گا اس میں a complications یعنی کہ بہت زیادہ پیچیدگیوں کے ساتھ ہے یہ بیماری انہیں next mcqs ہے ہمارے پاس when Jerome come to typhed fever he read the symptoms and dash that he had typhed fever تو جب وہ typhed بخار پر آیا تو انہیں کیا ہوا کہ وہ جو علامتیں ہیں right option آئے گا be discovered تو انہوں نے وہ ساری علامتیں typhed fever کی اپنے اندر محسوس کی next ہے ہمارے پاس 17 what was out of order کیا چیز خراب تھی تو right option ہے c liver کہ ان کا جگر جو ہے وہ خراب تھا next ہے what did he begin to do indolently کہ اس نے اسی طرح فارق بیٹھے ہوئے یا سستی سے بیٹھے ہوئے کیا کام کرنا شروع کیا تو right option آئے گا d study diseases یعنی کہ بیماریوں کو پڑھنا شروع کر دیا اس بک میں سے next ہے he patted himself all over his dash patted ہوتا ہے تھپکنا انہوں نے اپنے آپ کو تھپکی دی یعنی کہ تھپ تھپا کر دیکھا all over his right option ہے d front کہ سامنے کے اپنے جسم کے حصے کو دونوں ہاتھوں سے تھپ تھپا کر چیک کیا next ہے to whom did the writer go تو جب انہیں پتا لگا کہ ان کو اتنی ساری بیماریاں ہیں تو writer کہاں گئے کس کے پاس گئے تو right option ہے d medical man کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے next ہے i forget which was the first distemper write the synonym of the underlined word تو distemper کا مطلب بھی بیماری ہوتا ہے تو right option اس لئے آئے گا بھی disease یعنی کہ بیماری وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ مجھے پہلی بیماری میں نے کون سی پڑھی تھی next ہے ہمارے پاس the acute stage would commence in about another fortnight write the synonym of underlined word تو کہتے ہیں کہ بیماری کی جو وہ اصل چھدت تھی would commence commence کا کیا ہماری لیوز ہے synonym کیا ہے اس کا start شروع ہونا کہ وہ شروع ہونی تھی اگلے دو ہفتوں تک تو اس کا ہے commence start next ہے after a while however less grasping feelings prevailed write the synonym of underlined word تو grasping کی ہوتی ہے catching کہ after a while تھوڑی دیر کے بعد ہی تاہم less grasping feelings کہ مجھے کم less grasping feelings prevailed کہ کم مایوسی والی جو حالت ہے نا اس نے مجھے گھیر لیا یا کابو کر لیا یا پکڑ لیا next ہے ہمارے پاس as for dash was concerned Jerome would live long the right option آئے گا see bright diseases کہ جہاں تک bright disease کا تعلق ہے تو Jerome اس کے ساتھ بھی کافی عرصے تک زندہ رہ سکتا تھا next ہے on reading the disease called dash Jerome thought that he had got no more diseases کہ جب انہوں نے یہ بھی ماری پڑھی تھی کون سی تو اس میں آئے گا enzymosis جب انہیں نے enzymosis کی بیماری پڑھی تو Jerome نے یہ سوچا کہ اس کے بعد انہیں کوئی بیماری نہیں ہے تو ایسا انہیں نے کیوں سوچا تھا کیونکہ یہ last disease تھی اس بک کے اندر اس کے بعد diseases تھی ہی نہیں next ہے ہمارے پاس the host of diseases how he came to dash how he came to dash that had not he diseases of house made knees کہ Jerome نے اپنے جو ڈاکٹر ہے اسے بتایا کہ کس طرح سے right option آئے گا we find کہ اسے کیسے پتا چلا کہ اسے صرف یہ house made knee کی بیماری ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ تمام بیماریاں ہیں next ہے ہمارے پاس a chemist told Jerome that he's been only a chemist dash him to provide him the things as contained in the prescription کہ a chemist told Jerome کہ وہ جو chemist تھے دواساز تھے انہوں نے Jerome کو بتایا that he's been only a chemist کہ ان کا دواساز ہونا اس میں right option آئے گا de-hempered رکاوٹ ہے hampered ہے رکاوٹ ہے provide him the things کیونکہ وہ انہیں یہ چیزیں مہیاں نہیں کر سکتے جو کہ ان کے prescription میں درج ہیں next ہے ہمارے پاس Jerome thought that his medical man would get more practice out of him that out of 1700 of his dash patient Jerome نے یہ سوچا کہ ان کا جو medical man ہے یعنی کہ ان کا جو doctor ہے وہ ان پر بہت زیادہ practice کر سکتا ہے تقریبا 1700 مریضوں سے بھی زیادہ تو اس میں right option آئے گا d common place مطلب عام جو 1700 مریض ہیں اس سے زیادہ وہ ان پر practice کر سکتا ہے کیونکہ ان میں ساری بیماریاں موجود ہیں next ہے ہمارے پاس Jerome struck his tongue out as far as if it would go he could only see dash تو right option آئے گا a tip کہ Jerome نے کیا چیا تھا اپنی زبان نکالی وہاں تک نکالی جہاں تک وہ نکال سکتے تھے تاکہ لیکن انہیں نظر کے آیا صرف اپنی زبان کی tip نظر آئی یعنی کہ اس کی نوک ہی دیکھ سکے تو friends یہاں پہ ہمارے MCQs جو ہیں finish ہوتے ہیں موسیقی موسیقی